میں سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم ملی بھی تو ایسے ایک خوچائل روم میں رات پھر سے دشا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ویراج اسے سوتے ہوئے دیکھ کر بول رہا تھا دشا کا معصوم چہرہ ویراج کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا دشا ہوش میں آ رہی تھی وہ ترند اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا لیکن جیسے ہی دشا کو ہوش آیا وہ ویراج کو دیکھ کر چلانے لگی تم؟ تم کون ہو؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ تم نے میرے ساتھ؟ یہ بولتے بولتے وہ اچانک رک گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ایسے ڈھکنے کی کوشش کی جیسے کل رات اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو اس کے سامنے کھڑے ویراج نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم جو سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا یہ بولتا ہوا وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور دشا بیٹ پر ہی پیچھے کھسکتی جا رہی تھی وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تم؟ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تم تو میرے کالیج کے بھی نہیں ہو دیکھو میرے پاس مت آنا نہیں تم وہ آگے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ویراج نے بھی گسے میں آ کر کہا نہیں تو کیا ہاں اور میں کسی انگل سے تمہیں کالیج سٹوڈنٹ لگ رہا ہوں کیا اب وہ اس کے ایک دم قریب آ گیا تھا وہ دشا کے پاس بیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی دشا نے بھی اسے دھکا دیا اور بینا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگ گئی پھر آج اسے بولتا رہ گیا ارے ارے سنو تو تمہارا فون پھر دشا کہاں سننے والی تھی وہ اس حجیل روم سے نکل کر سیدھے گھر آ گئی لیکن واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ دونوں ایک حجیل روم میں کیا کر رہے تھے دشا کو ایسا کیوں لگا جیسے ویراج نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی کیسے دور کرے گا ویراج اپنی یہ غلط فہمی اور کیسے ہوگا ان دونوں کے بیچ کا پیار جاننے کے لیے سنیے اس انسلچی پہیلی سے بھری یہ کہانی یہ لال عشق صرف پوکٹ افیم پر